دوستو اگر پاکستان فلم ڈسٹری کے پنجابی ہیروز کی بات کریں تو سر فرس سلطان رہی صاحب کا ہی نام آتا ہے اور سلطان رہی کی جو سب سے پہلے پنجابی فلموں میں جوڑی پسند گئی وہ اداکارہ آسیا کے ساتھ تھی اداکارہ آسیا جب شادی کر کے کینیڈا شفٹ ہو گئی تو ان کے بعد ان کی جگہ اداکارہ انجمن نے لے لی اور اداکارہ انجمن کے بعد جس اداکارہ نے سلطان رہی کے ساتھ بہت زیادہ شعورت حاصل کی آج میں ان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان فلم ڈسٹری میں بحثیت ایکٹر پروڈیوسر اور ڈریکٹر کام کر چکی ہیں یعنی کہ انہوں نے پاکستان فلم ڈسٹری کے تمام شعبوں میں کام کیا ہے انہیں کوئین آف لولی ورڈ بھی کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں اداکارہ سیما نور کی اداکارہ سیما نور کا اصل نام سمیرہ خان ہے اور وہ پانچ مئی انیس سو سٹھ سٹھ کو ملتان میں پیدا ہوئی ہیں اداکارہ سیما نور نے یوں تو انیس سو ستاسی کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور ان کی پہلی فلم گرے بانت تھی لیکن انہیں جو شہرت ملی وہ انیس سو نوے میں اداکارہ سلطان رہ کے ساتھ جب ان کی جوڑی بنی اداکارہ سیما کے لیے انیس سو اکیانوے کا سال بہت زیادہ بہتر ثابت ہوا یعنی کہ اس سال انہوں نے کل آٹھ سپر ہٹ فلمیں پاکستان فلم بینوں کو دیں اداکارہ سیما نور اور اداکارہ سلطان رہ کی جوڑی فلم دل لگی اور فلم الیکشن میں بہت زیادہ پسند کی گئی اور اس کے بعد پنجابی فلم بینوں کے لیے وہ اولین ترجی بن گئی اور پھر یہ جوڑی انیس سو چھنوے میں سلطان رہ کے قتل تک فلموں کی کامیابی کی زامن رہی اداکارہ سیما نور کو یہ عزاز حصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے تمام سپر سٹارز کے ساتھ کام کیا ہے جن میں شامل ہیں سلطان رہی، گلام یودین، جوید شیخ، اظہار کازی، ماہ امرانہ، شاہید، بابر علی اور شان سلطان رہی کے قتل کے بعد فلم دیکھنے والوں نے اداکارہ سیما نور کو ماہ امرانہ اور شان کے ساتھ بہت زیادہ پسند کیا اور ان کی اداکارہ شان کے ساتھ بہت زیادہ فلمیں آئیں جو کہ پنجابی میں تھیں یاد رہے کہ اداکارہ سیما کو ڈائلیک ڈولیوری اور پنجابی ڈانس پر بہت زیادہ گریپت حاصل تھی اب ہم بات کرتے ہیں اداکارہ سیما کی چاند مشہور فلموں کی تو ان میں شامل ہیں چوڑیاں، لیکشن، اوفیے بی بیاں، مجاجن، ناغ اور ناغن، بائی لوگ، سلوٹ، خطرناک دوستو اداکارہ سیما نے فلموں کے علاوہ کئی ایک ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور لوگوں نے انہیں ڈراموں کے اندر بھی بہت زیادہ پسند کیا ہے ان کے چاند مشہور ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں پیا نام کدیا، کنیز، عشق خدا، لمحے اور یہ میرا دیوانہ پن ہے یہ ڈراما تو بہت ہی زیادہ پاپلر ہوا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں اداکارہ سیما کی ازواجی زندگی کی تو اداکارہ سیما نے مشہور لولی وڈ ڈریکٹر سید نور سے جلائی 2005 میں شادی کر لی مگر انہوں نے میڈیا کو اپنی شادی کے بارے میں 2007 میں بتایا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سید نور پہلے سے ہی شادی شودہ تھے اور ان کے بچے بھی تھے ڈریکٹر سید نور کی پہلی وائف رکسانہ نور خود بھی کالم نگار اور انہوں نے ایک فلم بھی لکھی تھی جس کا نام تھا سلاکھیں اور یہ فلم اپنے دور میں بہت زیادہ پاپولر بھی ہوئی تھی پچھلے کے انہوں سوشل میڈیا پر اداکارہ سیما نور اور ڈریکٹر سید نور کے درمیان الیدگی کی خبریں بہت زیادہ چل رہی تھی مگر ان خبروں کے بارے میں اداکارہ سائما اور سید نور نے خود آ کر میڈیا پر تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہنسی خوشی زندگی اگزار رہے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس گھٹیا خبر کی اور اللہ کا شکر ہے ہم دونوں بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ ایسے ہی خوش رہیں گے ایک ساتھ کہ سب بکوا سے سب جھوٹ ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو چھوٹی باتوں کو ایکسپلائی اگر بچوں بھی بات کی جائے تو اداکارہ سیما نور کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے ملہیہ نور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشل ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامنیا انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اداکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنا ہوں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ موسیقا